مولا متقیان امیر مومنان علی ابن عبی طالیب علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ اور وقت ہو رہا ہے ساڑھے دس اور مومنین کی تعداد میرے سامنے ہے آپ سب ہی دیکھ رہے ہیں ساڑھے دس ہو رہے ہیں بڑا افسوس ہے بہرحال میں جو حاضرین ہیں ان کو تو مبارک بادی دری دوں مولا متقیان کی ولادت بہت بہت آپ سب کو مبارک بارگاہیں امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرج و شریف میں جملہ اہل تشیع جہان کی طرف سے بہت بہت مبارک اور لننمیاں اور دیگر ان کے ساتھی اور عراقین انجمان جتنے بھی حضرات اس نورانی محفل میں دا میں در میں سخنے جنہوں نے جس جس بھی طریقے سے مدد کی کوشش کی قربانی دی اپنا وقت دیا میں ان سب کو بہت بہت تہے دل سے مبارک بادی دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بحق مولود کعبہ ان کی تمام نئے خواہشات کو پوری بھوکنے اور جن کا جشن یہاں منانے کے لیے ہم سب جمع ہوں ہیں نجف اشرب ہم سب کو زیارت ہونے کا نجف اشرب کی زیارت کا پروردگار عالم شرف انعید فرمائے بہت ہی نورانی محفل ہے نورانی شب ہے نورانی تاریخ ہے پچندہ منٹ میں آپ کے سامنے بقیہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے شورہ اکرام ابھی آنے والے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولا قوة للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین والعاصین والصلاة والسلام على النبی الامی المکی المدنی حاشمی المطلبي القرشی الطالبی اتحامی سیدنا ونبینا وشفی ذنوبنا مولانا ابي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على عادائه مجمعین من لیلنا حضا إلى قیام جوم الدین مباد فقد قال اللہ تبارک وطعالا في کتابه المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان سلوات پڑے محمد ورعال محمد زادہ وقت لینے کا میں عادی نہیں ہوں بس سباباً آپ کے حضرات کے سامنے آگ پہ حکم کی تعمیل کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں وانا میرے بعد ابھی بہر بھی علماء کرم کی تقریر اور شورہ کرم کے اشعار بارگاہ مولا میں وہ اپنے انداز سے قصائد پیش کریں گے آج کی رات جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہولی کی رات ہے آج ہولی کا جلے گا تو میں چاہتا ہوں کہ پروگرام وقت سے شروع ہو جاتا وقت سے ختم ہو جاتا لوگ وقت کی سعصاد اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات کیونکہ میرے سامنے ایچیل تک کے لوگ بیٹھے ہوں کہ اتنی دور سے آئے کروت کے بیٹھے ہیں کازمی صاحب ایچیل سے بیٹھے ہیں اور بھی بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں تو سب کا خیال لکھنا چاہیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جب اتنی دور سے آئے ہیں ان سب کا ہم خیال لکھیں ہماری قوم صدرے گی کب وقت پہ پروگرام شروع ہوگا میں نے جمعہ میں کہا تھا اعلان کرتے وقت اسی پروگرام کے لئے کہ اگر لوگ وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو پانچ لوگ ہوں گے میں تقریر کر کے گھر آ جاؤں گا اور بج گیا ہے ساڑھے دس ساڑھے آٹھ بجے کا علاج تو افسوس ہوتا ہے بہت تکلیب ہوتی ہے کتنا ہم لوگ سمجھائیں کتنا ہم لوگوں کو بیدار کریں لیکن لوگ سو رہے ہیں کہ اٹھیں اٹھیں کا نام ہی نہیں لے کیا ہے ارے کم سے کم مولا کے نام سے تو جاگ جاؤ تیرہ رجب کی محفل باب مدینہ العلم کی ولادت کی محفل مولود کعبہ کا جشن ولادت علی ابن عبی طالب کی ولادت کا جشن یہ نورانے محفل کیا کہنا ایسی رات روز نہیں آتی ایسی تاریخیں روز نہیں آئیں گی مشکل کشاہ دو جہان کی ولادت کی تاریخ ہے آئی ہر ایک اس مشکل کشاہ سے اپنے لوگ لگا کے رکھتا ہے کہ پروردگار عالم مشکل کشاہ کے سطحے میں ہماری مشکل کو دور کر دیں مشکل کشاہ وہ صرف ہمارا مشکل کشاہ نہیں آدم کا بھی مشکل کشاہ نوح کا بھی مشکل کشاہ ابراہیم کا بھی مشکل کشاہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا بھی مشکل کشاہ یہاں تک کی سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ناصر بن کے ان کی مشکل کشائی کیا ہے کون ہے جو انکار کرے غصات مبارک سے سرور کائنات نے دعا کیا تھا پروردگار عالم میرے مشن کے لیے مجھے ایک ناصر کی ضرورت ہے مجھے ایک مندگار کی ضرورت ہے مجھے ایک یاور کی ضرورت ہے پروردگار سے مطالبہ تھا رسول اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں ابو طالب سے نہیں مطالبہ اللہ سے ہے تو پروردگار عالم نے ناصر کا انتدام جو کیا ہے وہ ابو طالب کے سلم سے ہوگا لیکن اللہ کے گھر سے دیا جائے گا دیکھیں تو آپ رسول نے مطالبہ کیا پروردگار عالم سے کہ مجھے ایک ناصر چاہیے ابو طالب سے نہیں مانگا تھا جبکہ ابو طالب ہر لمحے ان کے ساتھ سائے کی طرح سے اگر ابو طالب نہ ہوتے نا تو آج اسلام میں اتنی رانائیاں اور اتنی رونک ہیں نا یہ نہ ہوتے یہ ابو طالب کا آتیہ ہے بس دو جملے میں یہ کہہ دوں کہ جب تک ابو طالب تھے تب تک اللہ کے رسول کو ہجرت نہ کر کرنے کے اوپر مجمور نہیں ہونا پڑا جیسے ہی ابو طالب نے اس دنیا کو چھوڑا اللہ نے اپنے حبیب کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تو ابو طالب کا احسان دنیا پہچانے کہ کیا ہے ابو طالب کی شخصیات کہ چالیس قبیلے چالیس قبیلے کے لوگ ابو طالب سے نظریں ملا کے بات نہیں کر سکتے تھے ادھار ابو طالب گئے اور چالیس قبیلے ور کے سامنے آگئے ایک ابو طالب چالیس قبیلے پر واری تھا سائے کی طرح سے میرے لال جو پیسہ جو دیتے رہو جب تک ابو طالب زندہ ہے جب تک ابو طالب زندہ ہے ایک بال بھی تیرہ باقہ نہیں ہوگا ایک ابو طالب نہیں تھے دوسرا ابو طالب علی کی شکل رسول نے مانگا تھا اپنا ناصر ایک ابو طالب کو الرحمان علم القرآن خلق الانسان قسمی صاحب علمہ الویان ترجمہ کروں بچے سمجھ جائیں الرحمان خاص ورحم کرنے والی ذات کون ہے وہ اللہ علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان پہلے کیا کیا قرآن کی تعلیم دی پھر کہہ رہا ہے پروردگار ہم نے پیدا کیا انسان کو جب پیدا کیا تو اس کے بعد حکم دیا ہم نے بیان کرنا سکھایا ذرا غور تو کرے دنیا کہ سورہ رحمان میں پروردگار علم کیا کہہ رہا ہے کس کے لئے کہہ رہا ہے تلاش کرے کیونکہ دنیا کا دستور اور ہمارا مشاہدہ یہی بتاتا ہے کہ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے بعد میں تعلیم آسل کرتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میرا نظام یہ ہے میں نے پہلے قرآن دیا پھر پیدا کیا دنیا کا مشاہدہ یہ بتاتا ہے پہلے انسان پیدا ہوتا ہے پھر علیم حاصل کرتا ہے اور پروردگار علم کا قانون بتا رہا ہے کہ میں نے پہلے قرآن کی تعلیم دی پھر پیدا کیا تو اللہ کا قانون غلط ہو سکتا ہے نوزباللہ تو کوئی تو ایسا ہوگا اب تلاش کرنا دنیا کا کام ہے رسرس کرنا دنیا کا کام ہے تحقیق کرنا دنیا کا کام ہے کہ کوئی تو ایسا ہوگا جس کے لئے قرآن میں پروردگار علم نے کہا کہ میں نے پہلے قرآن پڑھایا پھر پیدا کیا پھر پیدا کیا تلاش کرو وہ کون ہے وہ ذات وہ آجی کی تاریخ تیرہ رجب عجیب و غریب بات عجیب و غریب بات علی کی ماں کا نام کیا بولو تو یہ بھی نہیں بتاؤ گے یہ بھی میں ہی بتاؤ گا علی کی ماں کا نام فاطمہ بنتِ اصد اصد کے معنی کیا ہوتے ہیں شیر اور علی کا لقب کیا ہے اصد اللہ فاطمہ کے ماں کا نام باپ کا نام اصد اور فاطمہ کے بیٹے کا نام غرگیجی کا یعنی باپ بھی شیر بیٹا بھی شیر اب جو پوتے آئیں گے شیر کا پیدا شیری ہوتا ہے سلوان پردے محمد اور علیہ محمد شیر کا بیٹا شیری ہوگا فاطمہ بنتِ اصد آئی کہاں کیسے آئی تھوڑا سا اگر اجازہ تو تو وہ تھوڑا میں زیادہ وقت تو نہیں لیتا ہوں میں تو ثواباً کھڑا ہوں بچوں کو بتانے کے آج کی مناسبت میرا سوال ہے کہ عورتیں ایسے موقع کے اوپر گھر میں رہتی ہیں یا باہر عورتیں جب ولادت کا وقت قریب آئے تو عورت کہاں رہ گی ہمارے گھروں میں اگر عورت کا درزدو اٹھتا ہے تو ہم کہاں لے کے جاتی ہیں ڈاکٹر کے پاس حکیم کے پاس فاطمہ بنتِ اصد کو جب درد اٹھا تو وہ کسی حکیم اور طبیب کے پاس کہوں نہیں گئی میں تو کہتا ہوں کہ گئی حکیم کے پاس لیکن دنیا بھی حکیم کے پاس نہیں اس حکیم کے پاس گئی جس سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے سلوات مرد مرد محمد اور عورت سب سے بڑا حکیم کے پاس آئیں خن کعبہ کے دروازے پہ دیکھا تالا بند شکم مبارک کو دیوار کعبہ سے مسکیہ جب آدمی بیچینی میں ہوتا ہے تو اپنا مددعہ فورم میں اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی بہت سخت بیمار ہو جائے تو نماز پڑھ کے ہمیں کچھ نہیں یاد آئے گا صرف ہم اس کے صحتیابی کے دعا کریں گے ہر بڑا حرم میں ہے نا کیونکہ وہ سب سے بڑی مصیبت ہے کوئی ایکسیلنٹ ہو جائے خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے اپنا قریبی تو ہم اس کے لئے دعا کریں گے یعنی ڈاریکٹ اپنا مددعہ بیان کریں گے فاطمہ بنت اصد جب درد سہم مفتلہ تھے تو خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنے شکم مبارک کو مس کر کے ڈاریکٹ اپنا مددعہ بارگاہِ الائی میں نہیں بیان کیا بلکہ آواز دیا پروردگارِ عالم میں آدم پہ ایمان لاشکی تیری کتابوں پہ ایمان لاشکی اور اس مولود پہ ایمان لاشکی اس مولود کا واسطہ آپ دیکھئے ڈاریکٹ اپنا مددعہ نہیں بیان کر رہی ہیں اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل آسان کر دے مشکل کشا تھا مولود ارے فاطمہ نے دعا کیا اس مولود نے اس کی ماں کی مشکل کو آسان کر دیا دیوار میں در پیدا ہوا دیوار میں در پیدا ہوا عجیب و غریب بار ہم لوگ بیان کرتے ہیں مومنین بڑی آسانی سے سن لیتے ہیں شبیر میہ اگر یہ پردے کے جگہ اگر یہ دیوار ہوتی پتھر کی اور دیوار میں در شکاف پیدا ہونا شروع ہو جاتا تو اتنے بیٹھے ہیں میرے سامنے مولائی کوئی ایک ہوتا ہے یہاں پہ نفسیاتی سوال کر رہا ہوں میں بھائی یہ کوئی گھر ہو اس میں آپ بیٹھے ہوں یا اس کے باہر ہوں اور ایک دم ساڑا لڑا 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 کر کے دیوار میں شکاف پیدا ہو جائے تو اچھے اچھے سورما جوہاں وہاں ناظر نہیں آئیں گے ہم نے بیان کیا آپ نے بڑی آسانی سن لیا سنتے چلے آرہیں چودہ سے دیا ہو گئی فاطمہ بنتے اصد گئی دیوار بنی دیوار میں در بنا ارے یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو ارے بھاگے وہ ارے جو اصد کے خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو ارے اس کا باپ بھی اصد ہے بیٹا بھی اصد ہے پوتے بھی اصد ہے سلوال پردے محمد ورحالے محمد بھاگے تو کیسے بھاگے اندر دیوار مل گئی فاطمہ بنتے اصد اندر خانے کعبہ کے بیچ میں مولا کائنات کی ولادت ہو گئی میں لادت تفصیل میں نہیں جاؤں گا ولادت ہوئی راویوں نے کیا لکھا سنیے اتفاق ہے کی پیدا ہو گئے اتفاق ارے بھئی آدم سے لے کر آج تک بتا دو اور دوبارہ کوئی اتفاق کیوں نہیں ہوا آدم سے لے کر آج تک دوبارہ کیوں نے اتفاق دور آیا گیا کوشش کھوک نہیں گئی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے سامنے راوی ہوتے یہ تو میں یہ کہتا کہ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ فاطمہ ایسے موقع کے اوپر ارے گھر میں رہنے کے وجہ باہر آ جائیں کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ خانے کعبہ میں در بنے اور فاطمہ اندر جانے باہر جانے کے وجہ اندر چلی جائیں کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ خانے کعبہ میں ہی علی کی ولادت ہو کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ جو خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر تالہ لگا ہوا تھا مکہ کے بڑے بڑے لوہار بولائے گئے تالہ کو کھلوانے کی اور تڑوانے کی کوشش کی گئی کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ تالہ نہ کھلے نہ ٹوٹے تو میرا جملہ سن لوں ان رامیوں کے لیے کہ اگر یہ اتفاق ہے کہ مولا علی کے لیے یہ سارے اتفاق ہوتے گئے فاطمہ گھر سے یہاں آئیں علی پیدا ہوئے یہ سب اتفاق ہے تو دنیا سن لیں کہ یہ میرے مولا کا سب سے بنا موجزہ ہے کہ اگر اتفاق کی بات آ جائے تو خانہ کعبہ علی کا زشا خانہ بن جائے اور جب اختیار کی بات آئے تو ضربتو علی یوم الخندق سالبات پردے محمد ورال محمد اتفاق کی بات آ جائے اتفاق کی بات آئے خانہ کعبہ زشا خانہ بن جائے اور اختیار کی بات آئے علی کی ایک ضربت سقلین کی عبادت پر بھاری ہو جائے یہ ہے میرے مولا کا کمال اس کمال میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا علی کی زندگی کے پہلو بے شمار اس جلسے کے ذریعے سے ہمیں کچھ لے کے اٹھنا چاہیے بھئی خوشی ہے جشن منا رہے ہیں لیکن اسی جشن میں اگر کوئی پہلو ہماری زندگی کے نمائندگی کر دے تب یہ جشن کامیاب ونرس علی کی زندگی کے پہلو اگر آپ دیکھیں صحفات دیکھیں عبادت کوئی جواب نہیں عدالت کوئی جواب نہیں شجال کوئی ثانی نہیں ہے کوئی علم حلم صبر جان ساری آئے 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 پورا گھر قربان پورا گھر قربان دیکھیں آپ جان ساری ختم یہ جذبہ ہمارے اندر آنا چاہیے گھر میں تشریف لے گئے صدق طاہرہ نے آواز دی علی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے بچے بھوک ہیں بچے بھوک ہیں علی نکلے ایک شخص سے ایک درہ مدار قرض لیا میرا مولا کیا ادھار لے سکتا ہے کسی سے ہرے جو دونوں جہان کا مالک ہو لیکن ہمیں درس دیا ہے ہمارے لئے عبرت ہے سبق ہے لے کے چلے کہ بچوں کے لئے آزوخہ فراہم کیا جائے عرب کی چلچلاتی ویدو دیکھا ایک مقام پہ جناب مغزاد بیٹھے ہوئے حال سے بحال سلام دعا ہوئی علی نے پوچھا مغزاد دھوپ میں مغزاد نے کہا بچے بھوک ہیں میرے گھر میں کچھ بھی نہیں چولا نہیں جلائے اور علی کے گھر میں فاطمہ نے یہی کہا تھا کہ بچے بھوک ہیں کئی دن سے چولا نہیں جلا تھا کئی وقت سے مغزاد نے کہا کہ میں بھوکا ہوں بچے بھی بھوک ہیں کئی وقت سے چولا نہیں جلا علی بھی اسی ارادے سے نکلیں کسی سے لیا ہے ایک در ہم علی نے جیب سے نکالا آپ کیا کرو اگر ایسی گھڑی آ جائے تو آپ کیا کرو سیکھو علی سے یہ ہے جان ساری یہ ہے عسار یہ ہے قربانی نکالا کہا مغزاد تم مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو مغزاد تم مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو مغزاد منہ کر رہا نہیں مولا علی نے کہا نہیں خبردار دامن جھاڑ کے علی مسجد نبوی میں تشریف لے گئے علی کے چہرے کو رسول نے دیکھا علی اگر اجازت ہو تو مہمان بن جاؤں جانا دیکھیں تو آپ غور کیجئے کہ رسول کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مغزاد کو ایک روپیہ لے کے جا رہے تھے دیکھے آ رہے ہیں مسجد نبوی میں گئے رسول نے علی کو دیکھا کہا ہے علی اگر اجازت ہو تو میں تمہارے گھر کا مہمان بن جاؤں ہمارے آپ جیسا ہوتا تو کیا کہتے ہیں آپ تمہارے زخوے پر نمک چھو رکھ رہے ہو کہتے ہیں کی نہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھر کی یہ آلت علی نے کیا کہا بہت ہی خوش و خرم لہجے میں کہا یا رسول اللہ آپ سے انکار کبھی بے فرمائی تشریف لے چلیے رسول کو سب پتا بیٹی کے بیت و شرب پہ رسول گئے فاطمہ حجر عبادت میں ابا محوے عبادت بجے سے ہی رسول اندر گئے تو اس فاطمہ نے دیکھا کہ یہ خان ڈھکا ہوا رکھا ہوا ہے اور اس سے خجمو آ رہی ہے اور اس سے بھاپ نکل لئی ہے رسول نے جا کے کہ بیٹی سے پوچھا بیٹا یہ کھانا کھانا سے آیا ہے واطمہ نے آواز دیا اے میرے بابا اری یہ کھانا تو علی ابن ابی طالب لے بے جائے سلوات مرد محمد اور آل امام غور کی آپ نے یعنی جب انسان راہ خدا میں قربانی دیتا ہے تو خدا بھی اس قربانی کا حجر فوراں دیتا ہے علی نے ایک رپا راہ خدا میں مقداد کو دیا تھا تو خدا نے جنت سے فان بھیج دیئے سلوات پڑھ دیں محمد اور آل اے بس خدا سے میری یہ دعا ہے مولا متقیان کے سرقے میں اللہ آپ سب کو سلامت رکھ لے حالات بہت پورا شعب ہیں پروردگار سب کی حفاظت کریں اور جملہ مومنین مومنات کی تمام مسلمین مسلمات کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائیں اور جو بانیان جلسہ ہیں جو شرکائے جلسہ ہیں خدا سب کو سلامت رکھے اور سب کی تمام نئے خواہشات کو پوری موسیقی